اس مصفحان دے چہرے راضی کرا جائیں اللہ دا قرآن اعلان فرمائے ودوحا سوڑے آہا منو تیرے چہرے دی قسمیں میرے نبیدیاں ظلفان راضی کرا جائیں اللہ دا قرآن اعلان فرمائے والنیلہ سجا سوڑے آہا منو تیریاں ظلفان دیوی قسمیں اگر ازائی مصفحان دے قرآن پر دریاں اے وقت بڑی دور نکل جائے گا آؤ میں اپنے موضوع دی طرف آماؤں حضرت اسامہ بن زید کے میں لوگوں میں چلتا چلتا مصفحان دے دروال آکے دسک دیتی میرے نبی پار تشریف لے کے آگے میرے حضور پار تشریف لے کے آگے میرے مصفحان نے فرمایا اے اسامہ بول اسامہ بن زید نے ہاتھ بننے کمڑی والے آر سوڑے آمے پوپا میں فلاں کا مواسی آیاں شاہ میرے مصفحان نے کام پورا فرمایا اے اسامہ بن زید جمعے حضرت اسامہ کہنے لوگوں میں جس وقت پاسا پلٹی آئے میرے ذہن چھ خیال آیا ہے اے اسامہ اے مصفحان دے سینے نہ لے کوئی چیزیں مصفحان دے سینے مبارک حضور دے سینے مبارک رینا آج کوئی چیزیں اے اسامہ مصفحان دے سینے مبارک رینا آج میرے نبی بی بارک چھ سوال کر ہنہ دن بڑی ذمہ داری نلبات عز کر رہیاں حضرت اسامہ بن زید نے ہاتھ بننے عز کی دین سوڑے آہاں آپ نے چادر یوڑی ہوئی ہے دسی آجے ذرا تھلے کی دسی آجے تھلے کی حضرت اسامہ بن زید کہنے میں اپنے نبی بی بارک چھ سی پیش کی تھی میرے مصفحانے چادر ہٹائی حضور نے چادر ہٹائی میں ویتھیا کی ایک پاس امام حسن نے دجھے پاس امام حسین نے میں جنابِ آلہ آؤ بڑی ذمہ داری نلبات عز کر رہیاں میں جس وقت حدیث پڑی امن و جملہ سمجھ نہیں آیا اتی رات عویلہ ہوئے میرے نبی پاک نے امام حسن نو سینے لائے ہوئے امام حسین پاک نو سینے لائے ہوئے میں مجاہتی اہلِ سنت کاری امین چشتی صاحب آپ جیسے بزرگان دیکھت مچ بے کے محض کی تھی بابا جی ذرا دسی آجے ایک جملہ سمجھ نہیں آیا انا بزرگان دسیا اوے گردیدی جملہ سون جا میرے نبی پاک نے حسین سینے لائے کائنات والے نو دسیا اوے کائنات والے تاٹے ساری آدھے تینا دا چین میں مصفاوا میرے دل دا چین میرا حسین فرمایا میں ایسے بزرگانی باہر گا دے اندر بے کہ جس وقت جملہ جنابی آلہ میزگی کی حضور ذرا دسی آجے اے جملہ سمجھ نہیں آیا اے پھر ساڑھے مقابلین اے ساڑھے بزرگانے اے عشق دی کلم دے در دسی آج اے بچیوں میرے نبی پاک نے دسی آئے ہتی رات عویلہ یوگے حسن حسین سیدھے نہ لاکے کائنات والی انہوں دسی آجے اے کائنات والی ہو اے حسن حسین ار میں نو بڑا پیارے جڑا جڑا میری رلا چاند آئے اے حسن ار بھی پیار کر یارے حسین ار بھی پیار کر یارے سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی والمرسلین ولا علیہ وآصحابی وآزواجی وآولادی وآلماء اہل سنتی اجمعین قل لا اسعلكم علیہ اجرا الا المغدت فی القربا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا کوئی لَا بخموشن ریپا کر دی ذاتے گاج کے تے محبت نالدروت پڑو الصلاة والسلام وَالَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ اے حُسین ابنِ عَلِيمِ تیرا زمانہ یاد ہے اے حُسین ابنِ عَلِيمِ تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ اے حُسین ابنِ عَلِيمِ تیرا اے حُسین عَلِيمِ چھوڑ عَلِيمِ 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 اے حُسین مَعْفَلِ 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 جتنے بھی تُس ہی آئے ہو سارے کوئی قبلہ چشتی صاحب دے مہمان بن کے نہیں یا مسجد انتظامیہ دے مہمان بن کے نہیں بلکہ اجزہرہ پاک دے بچیاں دے مہمان بن کے آئے ہو اجدی اس عظیم و شان مفل پاک دی زیر سدارت اور مہمان خصوصی جناب محترم حاجی محمد سلیم دولہ صاحب آپ بھی جلوہ کرنے جتنے بھی اہل علاقہ اہل محلہ انتظامیہ خصوصاً میلے خصوص پوری مسجد انتظامیہ اللہ کریم صاحب انہوں برکتہ تا فرمائے جنہ نے زہرہ پاک دے شہزادیاں دی اس عظیم و شان مفل نو سجائے مقتصر کر دی ہوئے ہیں ایک بات میں آپ دے دامن دے اندر اتار کے میرے تو بات خطاب انشاءاللہ میرے تو بات ہی ہوئے گا میں تے سبق سنانواز سے آزر ہوئے ہیں اور جتے قبلہ چشتی صاحب دا خطاب ہوئے سبق سنانواز سے بس توجہ رکھے ایک جملہ میں تے سینجھ دے اندر اتار کے تے اپنی گفتگودہ آغاز کرنا چاننا کائناتی اندر اگر کوئی تے ہڑے تے میرے بچیاں کا ذکر کرے اسی ہو دے تے بڑا راضی ہوں نہیں تے جتے نال میرے مصفا پیار کر دے جتے نال مولا مرتضی پیار کر دے جتے نال خطون جنت پیار کر دے اس امام علی مقام امام حسن پاک امام حسین پاک تا جس وقت اسی ذکر کرانگے پھر ذرا غور تے فکر تے محاسبہ کریا جے اس وقت میرے اللہ جپال آقا ساڑے تے کنہ کر آزی ہوں گے میرے مصفا تا جدارے کائنات میں فرمایا خانہ کعبہ جیسے عظیم مقام بیت اللہ جیسے عظیم مقام بیت اللہ جیسے عظیم مقام کے ہوئے ایک جملے تھا عظیم دار بیت اللہ جیسے عظیم مقام بیت اللہ جیسے عظیم مقام اس مقام دوتی ہوئے تے روزے دی حالت ہوئے تے اس روزے دی حالت کے اندر انتقال ہو جائے حضرات بیت اللہ جیسے عظیم مقام اوہ عظیم مقامیں جتھے چوی کے انتے اللہ کریم دیاں رحمت دیاں نور دیاں تجلی آتی بارش ہوں دیئے اس مقام دے کوئی غنام دے اندر لط بط ہو کے چلا جائے غنام مٹ جان دے نہیں اور اگلا جملہ سمات کری آجے میرے کریم آقا نے فرمایا کوئی خانہ کانپا جیسے عظیم مقام تھی آجائے روزے دی آلت ہوئے اور اسی آلت اندر مر جائے اگر اوہ دے سینے دے اندر میری اہلِ بیت دا بغض ہویا اللہ انہو جنت دا نہیں بلکہ اللہ سدہ ہی جہنم دا مقام اتا کر دا وے گا حضور تائدہ رہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اہلِ بیتنا پیار کرنے ہن اگلا جملہ سمات کرو دوسری عدیس برکت واس سے پڑھنے لگا میرے کریم آقا لجبال آقا امام علمب یامدینہ دے تاجدار جدہ ناز امامی حسن پیار کر دیو ہون جدہ نال مولا علی پیار کر دیو ہون جدہ نال خطون جنت پیار کر دیو ہون حسن حسین دا کی مقام ہوئے گا حسن حسین پاک دا کی کمال اور کی شان ہوئے گی میرے مصفا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام علی مقام امام حسین پاک اور امام حسن پاک انہوں چکی ہوئے ہیں اور ساہی پیار کر دے جا رہے ہیں محبت کر دے جا دے ہیں ایسی عظیم محبت ایسی عظیم محبت قدی رکسان چوم دے ہیں قدی پیشانی چوم دے ہیں قدی ہونٹ مبارک چوم دے ہیں چوم دیاں چوم دیاں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین پاک اور امام حسین پاک انہوں چوم دیاں چوم دیاں سنگنا شروع کی تا سیدہ تنیسا خطون جنت پاک نے بار کے رسالت دے اندر ہز کی تھی بابا جان سارے انہوں کائنات دے اندر چوم دیاں ویکھے ہیں لیکن آج تک اس سنگدیاں نہیں ویکھے ہیں میرے مصفا تاجدارے کائنات نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ اے جڑا امام حسین پاک امام حسین اے دو پھول دی طرح نہیں میں جس وقت جنت دی خشبو لینی ہوئے میں انہوں اپنے دونوں شہزادیاں نو سنگلے نامنہ جنت دی خشبو آجاندی او سازی محسین نو حضورت آج در کائنات نے اٹھایا ہوئے ہم اگلا جملہ سماد کریا جی میرے مصفا تاجدارے کائنات نے دعا منگی قبلہ حضرت علامہ مولانا امین چشتی صاحب دعا منگن اسی آمین کے یہ بڑا کمال قبلہ حضرت علامہ مولانا امین چشتی صاحب دعا منگن اسی آمین کے یہ بڑا کمال لیکن جس وقت دعا میرے مصفا نے کیتی ہوئے گی جتوسری توجہ مرور رکھے ہوئے تے ایک جت گرمی دا کوئی محول ہوئے تے ذرا کربلا دا میدان دیکھ رہنا جتے علی اسگر قربان کیتا علی اکبر قربان کیتا انہوں محمد قربان کیتے تے ہر چیز قربان کر کے یا کھا ایک کوئی شرطے نانے دیان رہ جائے وہ دی شان رہ جائے وہ دیان رہ جائے لٹی جائے اپنے جوک حسین دی بس نانے دا زندہ اسلام رہ جائے امام حسن فاکر چکی ہے جو سبحان اللہ دی خیرات دیو عشق دے ویڑے چلے کے چلنا ذرا سارے گج کے ایک بڑی دونوں ہاتھانوں جنہوں قتنے نہ ہاتھان دے اندر غازی عباس سلمدار تھا صدقہ طاقت ملیئے چلے کے چلے سارے بولیا جو سبحان اللہ آم مسلمان بھائیوں میرے امام مولنبیہ مدینے دے تاجدار نل پیار کرنے والوں آج زہرہ باگ دے بچیاں دی اے ذکر بھی محفظ سجائی جے آج مہمان بھی آگے نے آج بینڈ والے بھی آگے نے آج مسی والے بھی آگے نے اندرہ پیغام سنی آجے اوئے کون سیادہ دے بچے کون میرا حسین جدے نل میرے نبی پیار کر رہے کون جنابے آلاؤ میرے امامی آلی مقام جنہ نل میرے مصفہ پیار کر رہے حضور کدی پیشانی چمدے کدی رکسار چمدے میرے مصفہ مدینے دے تاجدار امام مولنبیہ نے ہاتھ چکے ازکیٹی مولا میرے اللہ اے میری زہرہ دی اولار بولی آجے بولی آجے درہا اے میری زہرہ دی اولار اے علی دے گردہ چراغ اے میرے اللہ انہ نلی منو بڑا پیار انہ نلی منو بڑا پیار انہ نلی منو بڑا پیار اور آج دیئے سازی محفل دی اندر اے جنابے آلاؤ نبی پاک دے بچیاں دی محفل چانے والو آج اے احتمام ہوگی آجے آج لکر پک گیاں ہوئیں آج مہمان بھی آگے آج بسی والے بھی آگے اندرہ جملہ سنیں آجے میرے مصفہ نے ہاتھ چکے ازکیٹی مولا انہ نلی منو بڑا پیار انہ نلی منو بڑا پیار اللہ جڑا انہ نلی پیار کرے جڑا حسین نلی پیار کرے جڑا حسین نلی پیار کرے اور وزیرہ بادی اس سرزمین نے وسڑا لیوں اے درہ جملہ سنیں آجے میرے مصفہ نے فرمایا اے میرے اللہ جڑا انہ نلی پیار کرے انہوں اپنا محبوب بنا لیا اللہ حکم مولا انہ نلی منو بڑا پیار سبحان اللہ انہ نلی منو بڑا پیار اللہ جڑا انہ نلی پیار کرے گل سن لو حضور دائیدہ رہے کائناتہ دربار سجی ہوئے ایک مرد اور ایک عورت آگئی دونوں اپنا اپنا موقف لے کے آگیا نالی کا بچہ اٹھایا ہویا ہے دوچھو رکھے آجے جس وقت بچہ مصفہ دی بار کا جندر پیش کیتا گیا انہوں سمرد دا کاؤ لو رہا دا موقف ہے وے سونے آن ایک بچہ میرا نہیں میری عورت نے ایمانت چھ خیانت کی تھی میرا رنگ سونا میرا جسم سونا میری عورت دا رنگ سونا ایک بچے تا رنگ بھی کالا ایک دی جسامت بھی ساڑے تے نہیں گئی بی پی نے اینج بار کا رسالت دے اندر ہاتھ بننے تو اسی توجہ مرور رکھے آجے بڑی مرور نہیں بی پی نے اینج ہاتھ بننے تے کہنے کہ سونے آن میں ایمانت چھ خیانت نہیں کیتی آقا ایک بچہ اید ہے آقا میں ایمانت چھ خیانت نہیں کیتی اگلا جملہ بڑی ذمہ داری نالرز کر رہے ہیں آقا میں ایمانت چھ خیانت نہیں کیتی میرے مصفہ تاج در کائنات نے فیصلہ نہیں فرمایا آج کوئی دنیا دا کتاک ہے یزید بھی شہزادہ تھا حسین بھی شہزادہ تھا یہ دونوں شہزادوں کے درمیان جنگ تھی میں کھا کمینیا زبان باندھ رکھ یزید کالوی کمینہ سی یزید آجوی کمینہ ہے یزید کالوی برداد سی یزید آجوی بردادے اے حسین کالوی زندہ باد سی حسین یاجوی زندہ باد آقا دی بار گائے میرے مدینے دے تاج دار حضور امام علم بیان دی بار گائے میرے مصفہ نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا شہدران جی سرزمین کے بسن والی ہو ذرا جملے دا استعمال کری آجے تھوڑا جیے وقت گزری آج میرے مصفہ تاج دا رکھائے ناتہ شہزادہ امام علی مقام امام حسین پاک آگے جس وقت امام حسین پاک آئے اوہ پچھا جلدی دے نال نبی دی آل دے عطب دے اندر کھڑا ہویا میرے مصفہ نے فرمایا اور میری بار گائے دے اندر فیصلہ لے کے آنے والو لڑا جملہ سون لاؤ اے پچھا حرامدہ نہیں اے پچھا حلالدہ ہے میرا حسین آئے میرے حسین دے عطب چھڑا ہوگی ہے کائنات دے اندر دسنا چانے ہیں اوہ کائنات دے اندر رہ کے کوئی حرامدہ میرے آل دی مودت نہیں کر سکتا میری آل دے نال محبت نہیں کر سکتا اے جڑا جڑا حلالدہ ہووے گا جنہ دیاں ماما نے دو دو پلاندیاں کھے ہووے گا پترا تو نبی داوی نوکہ رہے مصفہ دی آلدہ بھی نوکہ رہے آج حضرات عجیب معامل ہے اور آج یہ بھی بڑی راتیں حضور کی نورانیت پہ تو اطراب کچھ بندی آندر میں چلو ٹھیک ہے مصفہ جانے رحمت دی نورانیت تنہوں ماملے نہیں ہے لیکن ایک ان جو سکت ہے حضور دے بچے حضور دی اولاد اوہی نور نور علا نور اوہی سمجھ نہیں آنڈی ماغذی میں داری نالرز کر رہے ہیں بخاری دے جملے پڑھ رہے ہیں حضور دائی ترے کائنات در دروار سا جی ہوئی ہے جملہ سنے آجی حضور دی بارگرد اندر دو بزرگ صحابی آگئے سونے آرادت ہے میں تے کار جانے آکا نیرا پڑھے میرے مصفہ دا جو ترے کائنات نے فرمایا اے غلاموں ایک شڑی لے کے آؤ کوئی کو سوٹی لے کے آؤ بات نو سنے آجی جس ہونکہ چھوٹی مصفہ دی بارگرد اندر پیش کی تھی گئی میرے مصفہ نے اپنا یدلہ والا حد اس سوٹی نو لایا ہے اللہ نے اس سوٹی نوی نور تعفرما چھڑیا چھوٹی ایک کے ایک کہن لگا جو سوٹی توڑ دینے یا درجہ بول کے جڑا بزرگ آدمی سن کہن لگے جنہوں مصفہ تاج دارے کائنات دا ہاتھ لگے جائے انہوں توڑی دا نہیں جنہوں مصفہ دا ہاتھ لگ جائے انہوں توڑی دا نہیں کہن لگا کی کرنا ہے کہن لگا ایک سوٹی اور رہ کے آؤ بخاری دا جملے نون فقیر ذمہ دار فرمایا ایک سوٹی اور رہ کے آؤ حضرات توجہ ایک سوٹی اور رہ کے آئے اس سوٹی نو جس سوٹی دے اتے میرے مصفہ نے یا دلہ والے ہاتھ لائے نے اس سوٹی دے نال سوٹی نو مس کیتا اللہ نے اس سوٹی نوی نور عطا فرما چھڑیا تیس یا دیس برکت واسے پڑھ لگا کون حسین پا حضرت اسامہ بن زید گندے نے منومت آکان القم پہ گیا حاجت ہوئی میں چلدہ چلدہ رات دا ویلہ ہوئے تے حضور دے دروازے تے آگیا توجہ رکھے آجے حضور دے بوبے تے آگیا دستک دیتی کون حضور اسامہ بن زید آئے ہیں اسامہ خیر ہے جس ہونا فلاں کام سی حضرت اسامہ بن زید گندے نے میں اپنا کم مصطفیٰ دی بارکچ پیش کیتا میرے مصطفیٰ نے مسئلہ حل کیتا میں بکھیا میرے مصطفیٰ تاج دارے کائنات اپنے حجر مبارک تو باہت دروازے تک تشریف لے کی آئی نہیں حضور نے چادر روڑی ہوئی ہے لیکن چادر دے تھلے کوئی چیز ہے حضرت اسامہ بن زید گندے نے میں پڑھ دیا میں اپنے گھر دی طرف جا رہی ہاں زینت اندر خیال آیا اسامہ چل مصطفیٰ دی امت تے احسان کر کہ جو مصطفیٰ دی بارکچو سوال نہیں کر دا حضور دی بارکچو سوال کر تے جے سبان اللہ دی خیرات دیو فرم دسا میرے مصطفیٰ نے سینے نلکیڈی چیز لائی سی اے جو نہیں ہاتھ اٹھا کے اتنا شریلہ تے اتنا جو شریلہ خطیب ہوئے تے جناب مجمع اتنا حلقہ ہوئے تے بازوک بھی نہ ہوئے ایک غلب حابدی نہیں اے خطیب تا بھی امتیان ہوئے ذرا ایک وری ہاتھ اٹھا کے بولی آج سبحان اللہ آم مسلمان بائیوں میرے امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نل وفا کرنے والو حضرت اسامہ بن ریدگنن لوگو منو اج مصفاد نال اج جس وقت کام پہ گیا وے اتی راتہ وے لائے میں چلتا چلتا حضور دیوار گا دی اندر میں چلتا چلتا مصفاد دیوار گا ج میں چلتا چلتا سرکارے کائنا دیوار گا ج آو میں عزائی مصفاد دی اندر دا قرآن پڑھ دے وان اس مصفاد چہرے رضی کرا جائیں اللہ دا قرآن اعلان فرمائے ودوحا سوڑے آر منو تیرے چہرے دی قسامے میرے نبیدیاں ظلفان دی کرا جائیں اللہ دا قرآن اعلان فرمائے والنیلہ سجا سوڑے آر منو تیریاں ظلفان دیوی قسامے اگر عزائی مصفاد قرآن پڑھ دا رہیاں اے وقت بڑی دور نکل جائے گا آو میں اپنے موضوع دی طرف آماؤں حضرت اسامہ بن وید کہنے لوگو میں چلتا چلتا مصفاد دروال آکے دسک دیتی میرے نبی پار تشریف لے کے آگے میرے حضور پار تشریف لے کے آگے میرے مصفاد نے فرمایاں اے اسامہ بول اسامہ بن وید نے ہاتھ بننے کمڑی والیاں سوڑیاں میں پوپا میں فلاں کا مواسی آیاں شاں میرے مصفاد نے کام پورا فرمایاں اے اسامہ بن وید جمعے حضرت اسامہ کہنے لوگو میں جس وقت پاسا پلٹی آئے میرے ذہن چھو خیال آیا ہے اے اسامہ اے مصفاد سینے نل کوئی چیزیں مصفاد سینے مبارک حضور دے سینے مبارک بینار آج کوئی چیزیں اسامہ مصفادی امت احسان کر آج میرے نبی بی بارگچ سوال کر ہونہ دن بڑی ذمہ داری نلبات عز کر رہیاں حضرت اسامہ بن وید میں ہاتھ بننے عز کی دن سوڑیاں آپ نے چاتر یوڑی ہوئی ہے دس ہی آجے ذرا تھلے کی ہے دس ہی آجے تھلے کی ہے حضرت اسامہ بن زیاد کہنے میں اپنے نبی بی بارگچرزی پیش کی تھی میرے مصفحہ نے چاتر ہٹائی حضور نے چاتر ہٹائی میں بیکھیا کی ہے اٹھ پاس امام حسن نے دجھے پاس امام حسین نے میں جنابِ آلہ آؤ بڑی ذمہ داری نلبات عز کر رہیاں میں جس وقت حدیث پڑی امنو جملہ سمجھ نہیں آیا ہتی رات اویلہ ہوئے میرے نبی پاک نے امام حسن نو سینے لائیا ہوئے امام حسین پاک نو سینے لائیا ہوئے میں مجاہتی اہل سنت کاری امین چشتی صاحب آپ جیسے بزرگان دیکھت مچ بے کے میں جس کی تھی بابا جی ذرا دسیا آج ہے اے جملہ سمجھ نہیں آیا اے نام بزرگانے دسیا اے گردے دی جملہ سونے جا میرے نبی پاک نے حسین نو سینے لائے کائنات والے انہوں دسیا ہے اے کائنات والے تاڑے سار یادے تینا دا چین میں مصفاوا میرے دل دا چین میرا حسین ہے اے فرمایا میں ایسے بزرگان دی باہر گاتے اندر بے کے جس وقت جملہ دینا بھی آلا میرے دکی تھی حضور درہ دسیا آج ہے اے جملہ سمجھ نہیں آیا اے پھر ساڑے مقابلین اے ساڑے بزرگانے اے عشق دی کلم دے در دسیا اے پچیوں ہو میرے نبی پاک نے دسیا آئے اتینا تاویلہ یوے حسن و حسین سیدھے نہ لاکے کائنات والے اندر دسیا اے کائنات والے ہو اے حسن حسین میں نو بڑا پیارے جڑا جڑا میری بلا چاند آئے اے حسن الوی پیار کر یارے حسین الوی پیار کر یارے سوان اللہ 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 ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے ذرا اللہ 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 جنہ نو رات دے ٹائم میرے نبی سینے لان تک کائناتوں میرے مصطفیٰ نے دا سیا کائنات والو ساری کائنات دے دل دا چائن میں مصطفیٰ وان میرے دل دا چین میرا حسن و حسین ہن اگلا جملہ حضور تائیتار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوہ حسین پاک نے جنہ نواز سے میرے نبی پاک نے خطبے نمعکو فرمایا اوہ مصطفیٰ تائجدار کائنات دے حسین پاک نے جڑے میرے مصطفیٰ تائجدار کائنات دی پشت سوارو جان حضور نماز زوید کر دے ہن اگلا جملہ سنے آجے وقت آیا تھے امام علی مقام امام حسین پاک بارگے رسالت دن در تشریف لے کے آئے حضور تائجدار کائنات بارگچ جس وقت تشریف میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسین میرے قریب آج حسین پاک قریب آئے میرے مصطفیٰ نے اٹھایا قدی پشانی چمرے قدی رکسار چمرے بڑی توجہ دینا گئے قدی رکسار چمرے قدی پشانی چمرے میرے مصطفیٰ تائجدار کائنات نے امام علی مقام امام حسین پاک نے اٹھایا تھے اپنے کندیاں تے سوار کیتا وقت دے دامن چو مجیشنی نے تمہتے بڑی بڑی طویل بات ترس کردا میرے مصطفیٰ تائجدار کائنات نے کندیاں تے سوار کیتا تے کندیاں تے سوار کر کے نہ تے حضور اے جی مدینے دیاں گلیاں چے نکلے حضور اے جی مدینے دیاں گلیاں چے نکلے حسین تیری عظمت نو سلامے حسین پاک نے جس وقت نانا جان دے کندیاں تے سوار ہوئے نا تے میرا عقیدہ ایمان حسین پاک اکھیا ہوئے گا نانا اج مدینے دیاں در منو اپنے کندیاں تے سوار کر رہے ہو نانا ایک مقام آ جانے حسین کربلا دے اندر ہر چیز آپ تو قربان فرما دوے گا کندیاں تے سوار فرمایا تے حضور مدینے دیاں گلیاں چے جا رہے اگو حضور تاہی در کائناتے کو غلام آگے تے غلام کہنے لے کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا باتیں کیا باتیں توجہ رکھے آجے کیا باتیں جس وقت صحابی یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں تے میرے مصطفا تاہی در کائنات مدینے دیاں گلیوں ون حسین مصطفا تے کندیاں تے ہوئے تے جس وان اللہ دے خیرات دیو میں عشق دے ویڑے چلے کے چلنا اینجے نہیں اینجے نہیں ہاتھ اٹھا کے درہ بولی آجے سبحان اللہ جڑا میری آقا حسین دے ذکر دی محفل دے اندر بول رہی ہے میں مصافر دوا کرنا میرے حضور تاہی در کائنات نے فرمایا اللہ مصافر دی دوا قبول کر دے میں دوا کرنا میری اللہ جڑا تیرے بچیاں دے ذکر دی محفل دے اندر آج سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پہ بول دے ایک قیامت دن ہوئے جس وقت ساریاں چیزاں خموش ہو جان اس وقت زبان بھی ساڑے حق دے اندر بولے آہ مسلمان بھائیو جس وقت مدینے دیاں گلیاں مدینے دا بکھاویں اوہ کون حسین میں کڑے حسین پاک دی ادم سوڑا آہاں جنا میرے مصفات آج در کائنات امام علمبی آدی زبان چوسیاویں اوہ کون حسین جڑا وقت آگیاویں اے نانا جانے نماز طویل گیتی میرے آقا حسین اوہ کون حسین جی دوا سے میرے نبی پاک نے خطبہ مکو فرمایاویں اور داری وڑی زی میں داری نلز کر رہی آماں میرے آقا حسین نانا جاندے قریب آگے میرے مصفات آنے پرمایا اے حسین جی نانا بیٹا ذرا قریب آجا میرے مصفات آنے حسین آج قریب آگے اے وزیر آبادی سرزمین بسن والیوں کہ بلا لامہ عثمان امین چشتی صاحب آپ دی زیرے کی آدچ بیٹھن والو آج مہر برادری بھی آگئی جے آج دولہ برادری بھی آگئی آج مسجدی تظامیاں بھی آگئی آج سودرہ دی لوگ بھی آگئے میرے یاکا حسین کذکر دی میفل سجائی جے آج سنیا جے کون حسین جنانا نال میرے نبی پیار کر دینے جنانا نال محبت میرے مصفات کر رہے نے اے یارو مدینے دیاں گلیوں نے مدینے دا مقام آج حسین پاگ نانا جان دے کندیاں دے آگئے آج نانا جان دے کندیاں دے سوار ہو گئے نے آگو حضور دے کوئی صحابی آگئے کہنے نے سبحان اللہ ماشاء اللہ اے سواری کنٹی سوڑی اور میرا جملہ ضائع نہ کر رہی آجے اے تقریر اپنے اختتام دیگرہ فجار رہی ہے میرے آقا حسین پیار کرنے والوں میرے آقا حسین محبت کرنے والوں حضور دے صحابی آگئے کہنے نے سونے آگئے اے ماشاء اللہ سواری کنٹی سوڑی اور اگلا جملہ سوڑی آجے اے تقریر ختم ہو گئی اے تقریر موقع گئی جے جس وقت صحابی نے جملہ بولیا میرے مصفحہ نے پر آیا اے میرے غلامہ اے سواری بڑی سوڑی اٹھے ویک سوار بھی بڑا سوڑا اے سواری بڑی سوڑی اٹھے سوار بھی بڑا سوڑا حضرات انہ پاک کا سنیاں دا ذکر ساری زندگی کر دے رہیے زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں پاک کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا اے حت بند کلتجا کر رہی ہے اے محفل تساں سن کے نہیں چلے جانا اے واجدان ویڈیو پر بندی ہے ساری دنیا نے تری سوڑی سر زمین بھی یہ سازیم محفل میں سن لیں ایک میرا پیغام سینے دن در لے جائے آجے کتی بھی کسے مقام دے اٹھے بھی حضور تائیدر کائناتی نسبت جنہ دی نسبت مصفحانہ لو گئی ہے نا آخر جملے جنہ دی نسبت مصفحانہ لو گئی ہے اے ابو بکر بھی شان والے اے عمر بھی شان والے عثوانِ گنی بھی شان والے حیدرِ قرار بھی شان والے تقریب آخر جملہ جدوں بھی وقت آئی ہے ایک کوئی جملہ اہلِ سنت ہے جد نال میرے امامِ علی مقام امامِ حسینِ پاک دی لڑائی جنگ یزیدِ نال قیامت تک سنیاں دیو دے نال جنگِ قیامت تک جد نال علی کے شہزادِ امامِ حسینِ حضرتِ امیرِ ماویہ دے نال سولہ کر لئیے سنیاں دا ہی کوئی جملہ آئے اے جد نال علی کے پتر دی جنگے قیامت تک سنیاں دیو دے نال جنگے قیامت تک جد نال علی کے شہزادے دی سولہ اے اس امیرِ ماویہ نالسا ڈیوی سولہ اے ہر مقام دوتے مصفادِ ساتھ نال پیار کرنے حضور دی اہلِ بیعت نال پیار کرنے نسبتِ مصفادہ حیاء کری آجے ابو بکر پاک نال پیار عمر عثمانِ گنی مولا علی حیدرِ قرار نبی دی اہلِ بیعت نال پیار کر دے رہے ہو انشاءاللہ دنیا دا بیڑا بھی پار ہو جانے آخر دا بیڑا بھی پار ہو جانے دورانے گفتگو اگر کوئی ایسا جملہ بولیا گیا